دو عدد آلو لے کر چھیلیں اور ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں اس کے بعد ایک آم سائز کا پیاز لیں اور اس کو کاٹ کر دیکچی میں ڈالیں آٹھ چھوٹے چمچ جو آم چائے کے ہوتے ہیں وہ آئیل کے بھر کے آپ دیکچی میں ڈالیں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ٹماتر کو کاٹ کے پلیٹ میں الگ کر لیں آہا ہا ہا کیا ہی بات ہے پیازوں کو آگ پہ کھڑا کر براؤن ہونے دیں جب پیاز براؤن ہو جائیں تو اس میں ٹماتر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے پھونے کے ٹماتر جو ہیں وہ گل جائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماتر کس طریقے سے گل چکے ہیں اب کٹے ہوئے آلووں کو اس گریبی میں ڈال کر اچھے طریقے سے بھون لینا ہے ایک کھانے کا چمچ میرچ اور ایک کھانے کا چمچ نمک وہ اس میں ڈال کے آپ مکس کر لیں گے نمک اور میرچ آپ حسب زائقہ بھی ڈال سکتے ہیں نمک اور میرچ ڈالنے کے بعد اس کو مزیدار کر کے بھون لیں بھوننے کے بعد دو گلاس پانی کے ڈال کر اس کے اندر مکس کر لیں اور پھر اس کو دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ کے اوپر آپ کھڑا دیں دھکن دے کر دس منٹ کے بعد آپ دھکن ہٹا کر اس میں چمچ ہلالیں اور آپ کی بہترین آلو تیار ہو گئے ہیں مزیدار آلووں کو اب آپ پلیٹ میں ڈالیں اور دیکھیں کیا ہی بات جس نہیں آگئی سپر کھائیں اور مزے اڑائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کھاتے ہوئے بھی دکھاؤں تو آپ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں والسلام